آج ریاستی دہشتگردی کا مظہرہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا ہے عمران خان کی گرفتاری آئین قانون اور اخلاقیات کا بدترین جنازہ ہے خان صاحب کی گرفتاری کے ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی اس وارننگ کا جواب عمران خان صاحب نے چھے منٹ پتالیس سیکنڈ کی آج ایک وڈیو جاری کر کر دیا جس میں عمران خان صاحب نے انہیں یہ پیغام دیا کہ عزت صرف اداروں کی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں رہنے والا شخص ہر شخص عزت کا مستحق ہے عمران خان صاحب کی اس وڈیو کے آخری الفاظ بہت امپورٹنٹ تھے خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی گرفتاری پر ہو سکتا ہے شاید قوم اتنی بڑی تعداد میں نہ نکلے مگر خان صاحب نے ساتھ یہ کہا کہ اگر یہ قوم پھٹ پڑی تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پھر یہ آپ کی کرپشن یہ سب کچھ دھل جائے گا تو ڈریں اس وقت سے اور عمران خان صاحب یہ بار بار بات کہتے رہے کہ آج گرفتاری کے لیے کوئی ڈراما مت کرنا پولیس رینجرز اور ایف سی کی اتنی بڑی فوج لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس وارنٹ ہیں تو آپ وہ وارنٹ مجھے میرے وقلاء کو دکھائیے گا میں خود آپ کے ساتھ چل پڑوں گا تو پلیز ڈراما مت کیجئے گا اور عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی دیا کہ یہ اپنے آپ کو ایک مقدس گائیں سمجھتے ہیں تو آج کا آپریشن رینجرز نے کنڈکٹ کیا ہے جس سے اس بات کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر یہ گرفتاری کی گئی ہے القادر ٹرسٹ کا کیس تو ایک بہانہ ہے اصل عمران خان صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا روب اور خوف وہ عوام کے دلوں سے ختم کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی بیزتی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی جو بیزتی عمران خان صاحب نے ان کی سریعام کر دی ہے چوکوں اور چراہوں کے اندر آج اگر کوئی فیورٹ گالی کسی کو پڑتی ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو رپیزنٹیٹیو ہیں ان کو جو القابات عمران خان صاحب نے دیئے چاہے وہ میر جعفر ہو میر صادق ہو وڈرٹی ہیری ہو یہ وہ سارے القابات ہیں نامعلوم افراد کے لیے جن کو عمران خان صاحب نے انتہائی عزت سے نوازا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک لندن پلان ہے اس پلان کے اوپر عمل درامت کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری بہت ضروری تھی اس گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کو نااہل کرنا بہت ضروری ہے اور اگر اس گرفتاریوں ناہلی سے کام نہ چلے تو عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو ابھی پہلے سٹیپ کے اوپر عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کو ہٹا دیا جائے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک الیکٹورل کینوس کے سریعے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی بٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنے سے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ فوج حاصل کر لے گی کیا نواز شریف صاحب کی واپسی اتنے آرام سے ہو جائے گی کیا وہ جو انصاف کہا جا رہا تھا ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات کی جاری تھی کیا وہ پلڑے برابر ہو جائیں گے اور کیا مائنس عمران خان یا مائنس تحریک انصاف کا فارمولا یہ سکسیسفل ہو سکے گا اس وقت سب سے بڑا انتہان تحریک انصاف کے کرکونوں کا ہے ان کے فینس کا ہے فالورز کا ہے جو عمران خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہے تھے اب وہ کیسے رییکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شہباز گل ہو آزم سواتی ہو زمان پارک کے اوپر دہشت گردوں کی طرح حملہ ہو یا چودری پرویز الہی کے گھر کو اٹیک کرنے کا معاملہ ہو تمام حربیں استعمال کیے گئے لیکن یہ حربیں اسٹیبلشمنٹ کی عزت کو واپس نہیں لاسکے وہ وقار جو پاکستان کی فورسز کے یونی فارم کا تھا وہ واپس نہیں آسکا تو اس گرفتاری کی ایک قیمت ہے کیا یہ قیمت موجودہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر لے گی کیونکہ شباز شریف کی کوئی اوقات نہیں ہے نواز شریف کی مریم کی دھمکیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے اوقات اس وقت ایک ہی فیکٹر کی ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بلو بیک کو افورڈ کر لے گی جب فوج کی آفیسرز کی بیغمات وہ عمران خان صاحب کے لئے گرفتاریاں دیں گی اور فوج کے لئے ابیوسیو لینگویج استعمال کریں گی تو یہ جو گلو بیک ہے اس کے اوپر اب ایک امپیکٹ ہے اب یہ دیکھنا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک کتنی بڑی تداد میں لوگ نکلتے ہیں معاملات زندگی ریاست کیسے چلاتی ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان کا بھی انتحان ہے اور سب سے بڑھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتحان ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے یہ واردات ڈلی گئی ہے کیا وہ طریقہ آئین اور قانون کے مطابق تھا کیا امران خان صاحب کو ایک فیر پلے ملے گا یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اور اس سے بڑھ کر کیونکہ امران خان صاحب بارہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ لوگ آپ ذمہ دار ہوں گے خان صاحب ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں اب جو پہلا انڈیگیٹر ہے امران خان صاحب کی گرفتاری کے خوف کا وہ یہ ہے کہ خود چیئرمن نیب یہ وارنٹ جاری کر کے امرے پر بھاگ گئے وہ ملک سے ہی بھاگ گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موب کوئی ایسی قوت وہ ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے تو اب یہ تحریک انصاف کی کارکونوں کا بڑا ایک انتحان ہے کہ انہیں الیکشنز بھی کروانے ہیں انہیں امران خان صاحب کو بھی باہر نکلوانا ہے انہیں پولٹیکل بیٹل پر بھی مقابلہ کرنا ہے انہیں ایک لیگل کیمپین بھی چلانی ہے اور دوسرا انتحان اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ اس نے یہ سب سے بڑا کارڈ کھیل دیا ہے اس کارڈ کے بعد کیا وہ اپنی طاقت کو بحال کر لیں گے اپنی اس بیزتی کو عزت میں تبدیل کر لیں گے اپنی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو وہ دوبارہ پروٹیکٹ کر لیں گے تو یہ دوسرے انٹ کے اوپر ہے لیکن ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جسے عمران خان صاحب نے انگیج کیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے ایک ایسا ملک جو ڈیفالٹ کی طرف ہے جس کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا جہاں پر جو ڈیموکرٹک رائٹس ہیں وہ لوگوں کے وائلٹ کیا جارہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک کریکڈاون کا سلسلہ ہے وہ تمام صحافی جو عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر ان کے اوپر ایک کریکڈاون ہے تو ایسی صورتحال کے اندر کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر حافظ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ برداشت کر لے گی یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہوگا بٹ سٹیل جس کانفیڈنس کے ساتھ آج یہ گرفتالی کی گئی ہے کیا یہ کانفیڈنس برقرار رہے گا یا پھر ہم کراچی سے لے کے خیبر تک کوئی آگ جلانے کے کوئی انتشار کے کوئی خلفشار کے کوئی ایسے سینز دیکھیں گے جو ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائیں جو اس ملک کے اندر انریسٹ پیدا کر دیں سیکیورٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو قید کرنا اور اس مقام پر رکھنا مشکل ہو جائے تو آج کے جو پبلک پریشر ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ اس گرفتاری سے عمران خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کو اور نواز شریف کو اور مریم نواز کو کتنا بینفٹ ہوا اور لگ یہ رہے کہ فوج اور عمران خان آپس میں لڑیں گے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی ہوگی حکومت سپریم کورٹ کو سنبھالے گی اور فوج جو ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ہینڈل کرے گی بٹ سٹل جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نوٹیلٹی کے اوپر آج ایک بہت بڑا حملہ اور اٹیک اور یہ ہونا ہی تھا چوہے بلی کا کھیل بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور ادھر ادھر مکے مار رہے تھے آج پریکٹیکلی دونوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے آ کر مکے برسائیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس کا مکہ زیادہ طاقتور ہے تو سٹل ایڈ اوپ ڈی 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 انتحان آج طریق انصاف کی ریڈ لائن کا ہے کہ ریڈ لائن کروس کرنے پر پی ٹی کے کارکن کیسے ریاکٹ کرتے ہیں بٹ سٹل جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو عمران خان صاحب کو فیر ٹائل کا موقع ملنا چاہیے اور ان کی سیکیورٹی ریاست کی رسپونسیبیلٹی ہے لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آئین اور قانون کو ضرور ملحوظہ خاطر رکھیں اگرچہ ریاست نے دہشت گردی کا مظہرہ ضرور کیا لیکن یہ ذمہ داری اب تحریک انصاف کے کارکنوں پر ہے کہ وہ اپنی مومنٹ کو اور اپنی کیمپین کو کیسے لیٹ کرتے ہیں شکریہ